حضرت عید کے چاند کو لے کر کیا تصدیق ہے اور دیش میں عید کا پر وقت کب منائے جائے میں مرکزی چاند کمیٹی فرنگی مہر لکھنوں کی جانب سے اعلان کر رہا ہوں کہ آج ممتز رمضان المبارک مطابق یکم مائی دوہزار بائیس کو لکھنوں یا ملک کے کسی بھی حصے سے چاند نظر آنے کی تذیر نہیں ہوئی ہے لہذا اس کی بنیاد پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آج ترابی کا احتمام کیا جائے گا اور کل یعنی دو مائی کو انشاءاللہ تیسما روزہ ہوگا اور تین مائی دو ہزار بائیس کو پورے ملک میں انشاءاللہ عید الفطر کا تہوہار منائے جائے گا اور عید الفطر کی نماز عیدگاہ لکھنوں میں صبح دک بجے ہوگی میں اس موقع پر تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت یعنی تین مائی کو عید کا تہوہار منائے گا عید الفطر انشاءاللہ تین مائی کو پورے ملک میں منائی جائے گا حضرت عید الفطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کتنا بڑا مسلمانوں کے لئے پرگ ہوتا ہے اور کیا فرائز ہے اس میں یہ مذہب اسلام میں اسلامی شریعت میں عید الفطر اور مذہب اسلام میں عید الفطر مذہبی طور پر سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے خوشی و مسردت کا دن ہوتا ہے کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جو دن کی اللہ تعالیٰ کی جنب طرف سے ان تمام روزہ داروں کو دنوں میں کے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے ہیں اور اللہ کی عبادت میں پورا مہینہ گزارا ہے انہوں کے لئے اللہ کی طرف سے یہ دن ہے بڑا انام کا دن ہے لہذا ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ صبح صویرے جس طریقے جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو طریقہ تھا کہ صبح خوشی و فرماتے ہیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے سر میں تیل کپوہ پہ خوشبو اور آکھوں میں صدمہ لگاتے ہیں اور عیدگاہ پہنچ کر کے نماز عید الفطر ادا کرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لہذا اس سال بھی ظاہر جب آد عید الفطر کے مبارک دن اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں تمام نمازی اپنے خلیات رکھیں گے اور دعایں کریں گے